جمہو کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹانے کے بعد جہاں دیش میں لوگ جشن مانا رہے ہیں ایک دوسرے کو مٹھائیاں خلا کر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے تو وہیں دوسری طرف کینز سرکار کے اس فیصلے کا کئی راجنیتک دل ویرود بھی کر رہے ہیں تو کئی دل فیصلے کا سواگت بھی کر رہے ہیں انڈیے میں بیچے پی کے سہیوگی پارٹی جی ڈیو فیصلے کا ویرود کر رہی ہے جی ڈیو دھارہ تین سو ستر ہٹانے کے خلاف ہے وہیں بیجو جنتا دل نے کینز سرکار کے گھاٹی سے تین سو ستر دھارہ ہٹانے کے فیصلے کا سواگت کیا شیف سینہ نے بھی کینز سرکار کے فیصلے کا سواگت کیا اور اسے اتحاسک فیصلہ بتایا یہ جو ویوستہ بنائی گئی ہے میں مانتا ہوں کہ دیش کے لیے جروری تھی جروری ہے اور پہلے تو یہ مہتوپرونک قدم جو اپنی سرکار نے اٹھایا ہے تو میں پورے دل سے ان کا عبینلن کرتا ہوں اور یہی آشہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں اپنے دیش کے ساتھ کھلوار درنے کی کوئی ہمت نہیں کرے گا بیجو جانتہ دل جو سمرتن کیا یہ تو دیفینیٹلی اچھا کیا جو آباسکتہ تھا بھائرات کیا عبیشتہ دنگا مہنے کے لیے جامو این کاشمیر کو یہ تو ہو جائے گا بن جائے گا جرور یہ تا کیندرسائج راج ساسن جو لگا دیا جامو کاشر میں یہ تو بہت آچھا ڈیسیشن نے کیندرسائج کر دیا اس لئے بھی جانتہ دل بھی اس کو سمرت کیا کہ آرٹیکل 370 پر سماجبادیوں کی اور بھارتی جنسنگ کے نیتاؤں کی الگ رائے رہتی تھی لیکن پھر بھی وہ کئی سوالوں کو مل کر کے ساتھ کام کرتے تھے تب تک رہتی تھی اب تو یہ ہو گیا نا تو اب کیا ہے آپ کو ساتھ رہیں گے یا چھوڑیں گے ساتھ ایسا کوئی پرسند جانتہ دل یو کے سامنے نہ بھارت جانتہ پارٹی کے سامنے ہیں لوگتانتر میں شالینتہ کے ساتھ اپنے وچار کو بھنے طریقے سے رکھنے کی آجادی ہے وہ دین اب چلے گئے آپ آتکال کے جب نہ پارٹی کے اندر ہی آجادی تھی نہ پارٹی کے باہر آجادی تھی بھارتی جنتہ پارٹی لوگتانترک پارٹی ہے گیڑیو لوگتانترک پارٹی ہے اس لئے ایک مہا کٹ بندن میں رہتے ہوئے بھی ہم بھنے رائے رکھ سکتے ہیں یہ NDA کا اجنڈا نہیں ہے ایسا ہم اپنے دہرانا چاہتے ہیں یہ بھارتی جنسنگ کا اور بھارتی جنتہ پارٹی کا اجنڈا ہے اور سماجبادی آمدولن کا حصہ ہونے کے ناتے سماجبادیوں نے بھی آرٹیکل 370 کا سمرتن کیا تھا اور ورطمان میں نتیش کمار کے نیتریٹ میں جو بچا ہوا سماجبادی خیما ہے وہ بھی اپنی بھارت سرکار کے اس نیڈنے سے اے سہمتی رکھتا ہے کینڈر سرکار کے جمہو کشمیر کے دھارہ 370 ہٹانے کے فیصلے کا سواگت کرتے ہوئے ایتیہاسک قرار دیا وہیں All India مسلم پرسنل لاو بورڈ نے سرکار کے فیصلے کا ویروت کیا ہے کشمیر کے سلسلے میں پچھلے چند مہینوں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت تشویشناک ہے اس لئے تشویشناک ہے دیکھیں ایک کشمیر کے لوگ انجت سے بلگ آزاد ہوا ہے بھارت کے ساتھ ہیں اور یہاں کے الیکشنز میں انہوں نے حصہ لیا ہے حصہ لیا ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو ایگریمنٹ ہے آرٹیکل 370 کے ذریعے سے آرٹی فائیو اے کے ذریعے سے وہ کشمیر سے ہم کو جوڑے رکھتا ہے جب بھی آپ اس کو توڑنے کی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو کشمیر کے اندر یعنی انسٹیبلٹی پیدا ہوگی اور ملک کے حالات خراب ہوں گے 370 اپنے سمویدان میں ہے لیکن اس پرکارن کا شیر سے کئی ہے یہ ٹیمپرری او ٹرینزیشنر ہے یعنی اصطہ ہی ہے اور کچھ سمائے کے لیے ہے تو کافی سمائے ہو گیا ہے کم سے کم ستر سال سے آج ہی سمائے بید گیا ہے تو یہ بات تو اچھی ہے اب اس کا پرنام کیا ہوتا ہے کشمیر میں یہ دیکھا جائے گا دیکھنا پڑے گا اس کے بارے میں آج کہنا کوئی مشکل ہے ایسا لگتا ہے کہ کیندر شاہ سنجھ نے اس کے ویروض میں جو بھی وہاں گڑوڑ دھندی ہوگی اس کو نپٹانے کے لیے اس کو نیندریت کرنے کے لیے کافی تیاری کی ہے آپ کو بتا دیں جمہو کشمیر سے انوچھے تین سو ستر ہٹا کر جمہو کشمیر کو دو بھاگوں میں پانٹ دیا گیا ہے جمہو کشمیر اب کیندر شاہ ست پردیش ہوگا اس پردیش کی اپنی ویدھائکہ ہوگی جبکہ لگتاک اب جمہو کشمیر سے الگے کیندر شاہ ست پردیش ہوگا لگتاک میں ویدھان سبا نہیں ہوگی کیندر سرکار کے اس فیصلے سے دیش میں یقینا جشن کا ماحول ہے بیرو ریپورت آرنین ٹیوی